پاکستان میں اس وقت سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا معاسم چل رہا ہے حکومت کی اتحادی جماعتوں کو اگر دیکھا جائے تو کبھی وہ اپوزیشن کے ساتھ محبتیں دکھاتی نظر آتی ہیں اور کبھی وہ حکومت کی گود میں بیٹھی دکھائی دیتی ہیں آدھی رات کی بات کی جائے امکم پاکستان نے اعلان کیا کہ ان کے اپوزیشن کے ساتھ معاملات تہپا گئے ہیں آج جو ہے وہ رابطہ کمیٹی اس کی توسیق کرے گی اور پھر شام چار بجے پریس کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ امکم پاکستان جو ہے وہ تحریک ادم اعتماد میں اپوزیشن کو سپورٹ کرے گی اور حکومت کے خلاف ووڈ دے گی ان کے جو مطالبات ہیں یا ان کو کیا فائدہ ہوگا اپوزیشن کا ساتھ دینے سے تو وہ یہ ہیں کہ جو سندھ میں خاص طور پر جو کراسی اور حدراباد میں بلدیاتی ادارے ہیں وہاں پہ ان کو اختیار دی جائیں گے ان کے جو بند دفتر ہیں ان کو کھولا جائے گا جو ان کے لا پتہ کارگن ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے گا اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کے بعد ایک نیا ڈراما شروع ہو گیا ہے کیونکہ پھر حکومت کی پوزیشن کم زور دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمی کافے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئی تھی پھر وزیراعظم عمران خان نے چوہزری پرویجل آئی کے ساتھ ملاقات کی ان کو بلایا پیش کش کر دی کہ ہم آپ کو وزارت آلہ دیتے ہیں جس کے بعد کافریک نے یوٹرن لیا تھا حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد حکومت کی پوزیشن کچھ مضبوط دکھائی دی تھی لیکن ایمکی ایم کے اعلان کے بعد جو کہ رات میں ہو چکا ہے اور آج اس پہ ایک اور سٹیمپ لگی گی یعنی رابطہ کمیٹی کے اس کے بعد چیزیں ڈن ہو جائیں گی کیونکہ آدھی رات کو اپوزیشن کی جماعتیں جو ان کے رینمو ہیں مولانا فضل رحمان آصف زرداری پیورز پارٹے کی طرف سے اور شہباز شریف نون کی طرف سے جو ہیں ان کا بقاعدہ ایکریمنٹ ہوا ہے ایم کے ایم پاکستان کے ساتھ ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے سائن ہو گئے ہیں اور اب بس ضابطے کی جو کاربائی ہونی باقی ہے تو اس کے بعد جو کاربائی کا جو ساتھ دینے کا اعلان سامنے آئے تھا حکومت کے لیے تو وہ بھی بیکار ہو جائے گا کیونکہ ایم کے ایم پاکستان کے اس وقت سیون ساتھ نشستیں ہیں اور اس کے بعد جو عددی جو برتری ہے وہ مل جائے گی اپوزیشن کو خیر یہ تو بات ہو گئی اب جو کام کی بات ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ حکومت رہے یا جائے عوام کو کچھ نہیں ملنے والا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی حکومت آئے حالات ایسی رہیں گی تقریباً انیس بیس لیکن یہ بات سامنے آگئی ہے ست ثابت ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کی تمام سیاتھی جو جماعتیں ہیں ان کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے مطلب یہ ہے اس بات کے کہنے کا کہ ان کی کوئی ایٹھکس نہیں ہے ان کے پاس کوئی ویلیوز نہیں ہے جہاں ہی اپنا مفاد دیکھتے ہیں فائدہ دیکھتے ہیں وہ ساری اخلاقیات ساری اقدار کو یہ قربان کر دیتے ہیں